اسلام علیکم جی امی آج کیا پک رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دھوئے والا قیمہ بنا رہے ہیں دھوئے دار قیمہ ہاں دھوئے دار قیمہ زیرہ لیا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سوف ون ٹیبل سپون رائی ان سب چیزوں کو ہم بھون رہے ہیں تین اچیزوں کو بھون لیتے ہیں بھون لیتے ہیں ہلکا سا تھوڑا بھون کر اور بس پھر ان کو مسالہ پیس کر رہیں گے پھر اس کے ادھا یہ پیس بھون لیں گی دھنیا پیسا ہوا دھنیا تھا اس لئے ثابت ہوتا تو ثابت اچھا ساتھ ملا دیتے ہیں اگر ثابت ہوتا آپ نے پیسا ہوا تھا ہم نے گھر کا تو اس وقت میں ڈالا تھا کہ جلے نہیں ان کو پیس لیا ہے پھر آپ نے آئل لیا ہے آئل میں چار پیازیں تو پیازیں ٹو سپون آئل لیا ہے آپ نے دو ٹیبل سپون چار پیازیں تھی اچھا ٹو ٹیبل سپون ٹو سرونگ سپون ہم نے آئل لیا ہے اور یہ چار پیازیں چار پیازیں لارج سائز کی چھوٹی چھوپ کر لیجے گا ایسے جب وہ ہلکی پنک ہونے لگے تو قیمہ ڈال دیا صحیح بس قیمہ ڈال کے قیمہ کو روزٹ کرنا ہے اس کے اندر تھوڑا ہاں بھون لیں گے چار پیازیں ٹھو چیز ہیڈ کرنیکس کھی پیازیں ہیڈ میں پیازیںed نے پیسا تھا بھونہ تھا ہم نے یہ وہ مسالہ ہے اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا تھا اور یہ وہ مسالہ ہے یہ بھی سی میں ڈال دیں گے اب اس کو اچھی طریقے سے ہاں چبہ چلا کے اور دھاکے رکھ دیں گے ابھی کچھ دیر کے لیے گلانے کے لیے رکھ دیں گے صحیح ہے ٹیمیٹو پیسٹ ہم نہیں جاری ہے اس میں ایک پیکٹ ہم نے ٹیمیٹو پیسٹ ڈالا ہے صحیح ہاں یہ ٹھیک ہوتی ہے نا اس میں پانی نہیں ہوتا ہے ہوتا یہ ٹیمیٹو کی ہی پیسٹ ہے صحیح ہے تو یہ چلی جائے گی ایک ٹیمیٹو پیکٹ ایک پورا پیکٹ ڈالا ہے ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیتا ہے اب اسے اب اس کو دھاک کے رکھ دیتے ہیں گلے کے لیے ہلکے فلیم پہ پندرہ منٹ آپ اس کو رکھ دیں جب تک آپ کا کیمہ نہ گئے لے پانی بلکل نہیں جائے گا وہ جو پیاز ہے وہ ہی پانی چھوڑے گی اور ٹیمیٹو بھی اس میں مکس ہو جائیں گے پیسٹ گرم مسالہ آپ نے ڈالا ہے ہم ون ٹی سمون جی ہری مرچے ہرا دنیا صحیح بس قیمہ تیار جی 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 جب یہ آپ کا دھاک کے آپ رکھیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکے فلیم پہ تو دیتی زیر میں آپ کا کیمہ کل جائے گا اور پھر اس کے بعد ہری مرچے ہرا دنیا ڈال کے گرم مسالہ ڈال کے ون ٹی سپون ریڈی ہے ہمارا کیمہ اب کوئلہ رنگلی رکھ دیا تھا نا جی ذرا سے دو منٹ گرم مسالہ ڈالا ہے تو ہم اس کو کور کر دیتے ہیں دو منٹ کے لیے یہ کوئلے رکھ دی ہیں اور کوئلے ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں اب انشاءاللہ اس کو کوئلے بھی ہو گئے ہیں تو اب اس کے روٹی کی رکھ لیں نوالا اور پھر یہ ٹکڑے پہ ہم یہ رکھ دیتے ہیں کوئلے یا فوائل پہ رکھ لیں رکھنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ایک چمچ ہم تیل ٹپکائیں گے اس کے اوپر بس یہ ایک چمچہ آپ اس کے اوپر آئل ڈریزل کر دیں کوئلوں پہ اور اسے کور کر دیتے ہیں تو جتنی بھی اس کی سموک ہے نا وہ سارے کیمہ میں آپ کی چلے جائے گی اس کو اچھا ہے جتی دیر رکھیں گے کر کے تو اچھا اچھا ہے تاکہ سارے ہمیں فلیور آ جائے اب یہ ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ہم نے یہ دیکھیں کتنے یہ اچھی شکل ہے کتنے مزے دار دکھ رہا ہے بہت مزے کا بنا بھی تھا اور آپ کو ایک دفعہ تو ضرور بنانا چاہیے اور ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اگر نئے ہیں تو کمنٹس کریں ہمیں خوشی ہو گیا آپ کے کمنٹس دیکھ کر اللہ حافظ واہ چاہیے جی زبردست کیمہ انجوائے کریں ملتے ہیں نیکس ریسے بھی میں پسند آئے تو ضرور لائک کر کے جائیے گا تھم پہ اور سبسکرائب کریں جو دیکھ رہے ہیں پلیز انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسے بھی میں تینکیو فور واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں